موسیقی یہ جو حکومت نے بانڈ کی شرط رکھی تھی اس کا تو قانون کے اندر کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ ایسی کوئی شوٹی بانڈ لیا جائے اور ای سی ایل سے نام نکالا جائے رہی بات کہ یہ کر سکتے تھے یا نہیں جب جو بیل گرانٹ ہو رہی تھی تو اس وقت حکومت کے وقلاء نے ایسی کوئی کنڈیشن سامنے نہیں رکھی کہ اگر یہ نہ آئے تو کیا ہوگا اس وقت ہی یہ کنڈیشن رکھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا کہ اتنا واولہ نہ ہوتا اور اس قدر نہ یہ ڈلے ہوتا جب ایک رلیف سوچ لیا تھا انہوں نے دینا ہے اور اپنے ذمہ نہیں لینا اور اب ان کے جانے پہ ان کو اتراز نہیں ہے تو پھر یہ شرائط بعد میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اصل میں ایسے ہوا کہ جب بیل ہو گئی زمانت ہو گئی تو بعد میں حکومت کو خیال آیا فیس سیونگ کے لیے کہ ہم تو کہتے تھے کہ ہم جانے نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے ہم وہ نہیں کرنے دیں گے تو اب ان کا جو جانے والا معاملہ تھا اس پہ آکے حکومت کو تھوڑی سی ہیزیٹیشن فیل ہوئی کہ ہم کل اپنے ووٹرز کو کیا پبلک کو کیا جواب دیں گے تو اس کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھ دی اور اس شرط میں ایک تو تھوڑا سا زچ کرنا تھا اور انہیں پتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ایسی کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسی کوئی انڈر ٹیکن یا اس طرح کی کوئی بات کریں گے نہ ہی ایسا کوئی شوٹی باند دیں گے وہ تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے ان کو تو بڑی مشکل سے تیار کیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ علاج کے لیے ہمدردی کے طور پہ فیملی والوں نے سب نے اور کوٹس نے بھی بڑے اچھے فیصلے دیئے اب بعد میں اس کے لیے دوبارہ کوٹ میں جانا پڑا تو یہ جو کنڈیشن کوٹ نے کہا کہ یا وقلا نے کہا جس طرح بھی ہوا یہ جو ایفیڈیوٹ ہے ایفیڈیوٹ والی جو کنڈیشن ہے بیان الفی دے دی یا انڈر ٹیکن دے دی انڈر ٹیکن تو ویسے بھی انڈر ٹیکن ہی ہے کوٹ نے شوٹی بانڈ جب لیا تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مچلکہ ایک ہوتا ہے زمانت نامہ اب مچلکہ اور زمانت نامہ دونوں ہی دینے پڑتے ہیں مچلکہ ہوتا ہے پرسنل جو بھی اکیوزڈ ہے جو بھی مجرم ہے سسپینشن کی صورت میں اگر وہ صدایافتہ ہے تو وہ عدالت میں ایک مچلکہ سممیٹ کرتا ہے اور مچلکے کے اوپر اس کے سائن ہوتے ہیں اور وہ اس میں جو عدالت نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اماؤنٹ لکھی ہے وہ سب سے پہلے پرسنلی وہ لکھتا ہے کہ میں یہ ادا کروں گا اگر کوٹ میں پیش نہ ہوگا اس کے بعد اس کی زمانت کے طور پہ جو شوٹی والے ہیں وہ جو شوٹی دے رہا ہوتا ہے تو وہ شوٹی بانڈ کے طور پہ وہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر یہ نہیں ادا کرے گا تو میں کروں گا اگر یہ نہ پیش ہوا اب یہ دونوں ملا کے وہ پہلے ہی شوٹی بانڈ تو دیا جا چکا تھا اور اسی پہ ریلیز کے آرڈر ہوئے اب یہ ایک ایفی ڈیوٹ والا معاملہ آ گیا تو ایفی ڈیوٹ جو دیا گیا ہے اس میں کوئی قانونی کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر دے دیا ہے تو اس میں عدالت میکسیمم کیا کرے گی کل نوٹس دے دے گی شوکاز نوٹس دے دے گی کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہینیں عدالت کی کاروائی کی جائے اگر آپ ٹھیک ہو گئے ہیں اور واپس نہیں آئے تو واپس نہ آنے کی صورت میں اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اس کی تصدیق کون کرے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے یا نہیں ٹھیک ہوئے تھے اینی ہو تو اس میں شوکاز نوٹس ہو جائے گا اور سارا کچھ کرنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ ایک ایفی ڈیوٹ ہے دوسرا کوئی بڑا سیریس ویو بھی لیا جائے تو عدالت تھوڑی بہت پنشمنٹ دے سکتی ہے اور وہ پنشمنٹ اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ تاب برخواست عدالت آپ کو سزا دی جاتی ہے توہینیں عدالت میں جس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں اسی طرح کا یہ سارا کچھ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور رہی بات یہ کسی کی ناکامی کی نہ یہ حکومت کی ناکامی ہے نہ ہی یہ استصاب عدارے کی ناکامی ہے یہ کسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے عدالتوں نے جو فیصلہ کیا اپنی مرضی کے مطابق درست کیا اور قانون کے این مطابق ہے اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی بندے کی بھی ناکامی ہے نہ یہ نواز شریف کی ناکامی ہے نہ یہ حکومت کی ناکامی ہے نہ شباز شریف کی ناکامی ہے شکر الحمدللہ اچھے طریقے سے یہ فیصلہ ہو گیا عوام بھی اپنا کام کریں حکومت بھی اپنا کام کریں اور اپنے اپنے گھر بیٹھیں عدالتیں جانیں اور وہ جانیں عدالت نے زمانت دی ہے وہ عدالتی مجرم ہے اور جب واپس نہیں آئے گا تو عدالت اس کا کرے گی حکومت کا تو اس میں کوئی عمل داخلی نہیں ہے